سٹوڈی آف دا ڈے کے موزیز ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے قائد اعظم سے مشرع کیے بغیر کشمیر کی ازادی کے لیے ایک منصوبہ بنانے کا حکم دیا اس سنسلے میں راول پنڈی میں ایک ایجلاس منقد ہوا جس میں وزیر خزانہ غلام محمد، میہ افتخار الدین، زمان کیانی، سردار شوکت حیات کرنل اکبر خان اور خرشید انور شامل ہوئے اجلاس کے بعد ان سب نے اپنے اپنے منصوبے اور حکمت عملی بنا لی اصل منصوبے کا نگران سردار شوکت حیات کو بنایا گیا جو ازاد کشمیر میں فوج کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتے تھے لیکن خرشید انور قبائلی لشکر کی ہمراہ بارہ مولا اور اوڑی تک جا پہنچا میجر جنرل اکبر خان نے انکشاف کیا کہ 21 اکتوبر 1947 کو اس قبائلی لشکر سے متعلق جی ایچ کیو راور پنڈی سے دیلی کے آرمی ہیڈ کوارٹر کو تار کے ذریعے اطلاع دی گئی یہ اطلاع جنرل گریسی نے مانٹ بیٹن کو بھیجی اور پھر مانٹ بیٹن نے بھارتی فوج کو سیری نگر پہنچانے کا احتمام کیا میجر جنرل اکبر خان نے لکھا ہے کہ وزارت دفاع کا کنٹرول اسکندر مرزا کے پاس تھا اور پاکستانی وزارت دفاع قائد عظم کے بجائے لارٹ مانٹ بیٹن کے ساتھ وفادار تھی پھر نہ جانے کیا ہوا کہ خرشید انور قبائلی لشکر کو چھوڑ کر واپس پشاور چلا آیا خرشید انور مسلم لیگ نیشنل گارڈ کا سربرا تھا اور اس نے اپنے نام کے ساتھ میجر بھی لگا لیا تھا وزیر خزانہ غلام محمد نے اپنے اس ککے ذہی رشتہ دار کو زبردستی کشمیر آپریشن میں شامل کر آیا سردار شوقت حیات لکھتے ہیں کہ ہم نے جمعہ کشمیر سے دو ہی طرف سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ایک طرف سے کٹھوار روڈ پر قبضہ کرنا تھا دوسری طرف مزفرہ باد کے راستے سیری نگر جانا تھا منصوبے میں قبائلی لشکر شامل نہ تھا تاکہ رازداری قائم رہے یہ حملہ ستمبر 1947 میں کیا جانا تھا لیکن اچانک خرشید انور غائب ہو گیا اس نے پشاور میں ایک مسلم لیگ خاتون سے شادی کر لی اور ہنیمون کے لئے غائب ہو گیا اس شادی کے باعث حملے میں تاخیر ہوئی اور جب حملہ شروع ہوا تو خرشید انور ہائی کمان کے احکامات کی خلاورزی کرتے ہوئے قبائلی لشکر کو لے کر آ گیا بارہ مولا میں قبائلیوں نے خرشید انور کے احکامات مانے سے انکار کر دیا جس پر پشاور واپس چلا آیا اور بھارت کو اپنی فوج سری نگر پہنچانے کا موقع مل گیا اگر یہ حملہ اکتوبر کی بجائے ستمبر میں کیا جاتا تو جمعو اور سری نگر ازاد ہو چکے ہوتے لیکن خرشید انور نے اپنی شادی زیادہ ضروری سمجھی اور اس شادی کے باعث جمعو اور کشمیر پر حملے میں ایک ماہ کی تخیر ہوئی سری نگر پر بھارتی فوج کے قبضے کے باوجود مجاہدین کے ہنسلے بلند تھے نومبر انیس سو سنتالیس میں غلاب خان مسود کی قیادت میں قبائلی لشکر نے اڑی میں بھارتی فوج سے باری مقدار میں اسلحہ چھین لیا لیکن دوسری طرف پاکستانی فوج کے انگریز افسران نے سیکیٹری دفاع اسکندر مرزا کی مدد سے وزیراعظم لیاقت علی خان کو سیز فائرز پر رازی کر لیا اور یوں جمعو کشمیر کی مکمل آزادی کا خواب پورا نہ ہو سکا دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں شکریہ